اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رائل نیوز اور میں ہوں احمد علیم حیدر بلٹن کا آغاز کرتے ہیں نوشیرہ ورکہ سے افسوس ناک خبر شامل کرتے ہیں نوشیرہ ورکہ کے نواہی گاؤں کوٹ لڈہ سے جہاں سے گزرتے ہوئے والا مین حافظ آباد روڈ پر ٹویٹا اور ڈمپر کا پس میں تصادم ہوا ہے کوٹ لڈہ کے مقام پر مین حافظ آباد روڈ پر شدید ایکسیڈنٹ ہوا جس میں دو افراد موقع پر جامباک ہو گئے اور درجن و زخمی ہو گئے ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے فوری موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو سیول اسپتال حافظ آباد پہنچا دیا لوگوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ روڈ کی ٹوٹ پوٹ کی وجہ سے آئے روز ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں ہماری آلہ حکام سے گزاری شہ کے روڈ کو جلد جلد تعمیر کیا جائے تاکہ مزید جانوں کا زیار روکا جا سکے تو دوسری جانب منڈی بہاودین سے زشان اسمائل کی ریپورٹ کے مطابق تحصیل فالیہ کے علاقہ قادری آباد پریس کلب ریجسٹر کے انتخابات ہوئے مہمبران کی باہمی مشاورت سے محمد انور کو تیسری بار پریس کلب کا بلا مقابلہ صدر نامزد کر دیا گیا ہے مہمبران پریس کلب اور زلہ بھر کی سیاسی سماجی اور صحفتی شخصیات کی مبارک بادیں قادر آباد پریس کلب ریجسٹر کے سینئر صحفی محمد انور نے دوہزار اٹھارہ میں تاریخ ساز ووٹ حاصل کر کے سب سے بڑی لیڈ کے ساتھ صدر کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی جبکہ اس بار قادر آباد پریس کلب کے انتخابات میں ان کو بلا مقابلہ صدر کے عہدے کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے باہمی مشاورت کے بعد ان کی کابینہ کے دیگر عہدے داران میں سرپرست عالی زہور احمد چیئرمین منصور کیسر چیف آرگنائزر ایم فاروق گجر سینئر نائب صدر جہانگیر عباس نائب صدر محمد انصر خان نائب صدر رانا آکیف یونس اور جنرل سیکریٹری آمیر شہزاد اور دیگر نے شرکت کی انہوں نے صافی زشان اسماعیل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں قادر آباد پریس کلب کے تمام مہمران اور صافتی بھائیوں کا مشکور ہوں قادر آباد پریس کلب کو مضبوط سے مضبوط بنانا اور عوام کے مسائل کو حل کروانا ہے خبر ہے سعودی عرب سے جہاں پر صفیر پاکستان راجہ علی اجاز کی خصوصی دعوت پر جدہ سے آئے ہوئے مہمان اور مرکزی صدر سعودی عرب پاکستان مسلم لیگ نون ملک منظور حسین آوان اور صبائی صدر پریس کلب مسلم لیگ نون ریاض ریجن میاں محمد تاریخ جنیت کی مرکزی اور صبائی وفود کے ساتھ ملاقات ہوئی طویل دورانیہ کی ملاقات میں ملکی حالیہ سیاسی بہران سفارتی تعلقات باہمی دلچسپی کے عمور اور پاکستان کے دیگر سنجیدہ مسائل پر گفتگو ہوئی صفیر پاکستان راجہ علی اجاز نے خاص طور پر کرونا وبا کی جاری نئی لہر سے بچنے اور نورد آزما ہونے کے لیے حفاظتی تدبیر اختیار کرنے پر زور دیا انہوں نے مزید کہا کہ کرونا کی وبا سے چھٹکارہ حاصل پانے کا ذریعہ صرف اور صرف احتیاط ہے گھر سے نکلتے وقت اور گھر سے باہر جاتے ہوئے ماسک کا استعمال لازمی کریں منڈی بہاودین عوامی خدمت کھولی کچہری کا انعقاد کیا گیا منڈی بہاودین کا رخ کریں گے جہاں سے زشان اسماعیل کی ریپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈیپٹی کمیشنر تارک علی بسرہ کی عوامی خدمت ریوینیو کچہریوں ون ونڈو کے ذریعے سو سے زائد شہریوں کی درخواستوں کو موقع پر نمٹا دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر تارک علی بسرہ سمیت ریوینیو افسران نے شکایات سن کر احکامات جاری کیے ہیں منڈی بہاودین سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر عوامی خدمت ریوینیو کی چوتھی کھولی کچہری کا انعقاد ڈیپٹی کمیشنر تارک علی بسرہ کے سبزہ زار میں کیا گیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر تارک علی بسرہ ایڈیشنل کمیشنر ریوینیو توقیر علیہ السچیما اسسٹن کمیشنر کاشیف نواز نے عوامی مسائل کو ون ونڈو کے تحت آنے والے سائلین کو سنا ان پر فوری حل کے احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی خدمت کرنا ہمارا عظم ہے کھولی کچہرییاں وزیراعلا پنجاب کے احکامات پر لگائے جاتی ہیں کھولی کچہری کے دوران عوام الناس کو فرد کے اجراہ درستگی ریکارڈ انتقالات کے اجراہ انکم سرٹیفکیٹ مہائنہ ریکارڈ جسٹری ڈومیسائل کا اجراہ اور ریوینیو سے متعلقہ دیگر درپیش مسائل کے حل کے حوالے سے ایک ہی چھت کے نیچے الگ الگ کاؤنٹرز پر خدمات مہیاں کرنے کے لیے موجود ہیں ظلم کی انتہا ہو گئی شیخ اپورا جھنڈیالا روڈ محلہ میراج پورا کے رہائشی محنت کش رحمت علی کے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے فریاد اور اسگر نے ایک قص نامعلوم افراد کے ساتھ محنت کش رحمت علی کے گھر پر دھاوا بول دیا فریاد اور اسگر نے کلہاری اور چھوڑیوں کے وار کر کے رحمت علی کی بیوی سکینہ بیوی کو شدید زخمی کر دیا سکینہ بیوی کو جان سے مار دینے کی کوشش کی گئی لیکن سکینہ بیوی کو قسمت نے بچا لیا فریاد اور اسگر نے سکینہ بیوی کے سر اور گردن پر چھوڑی اور کلہاری سے وار کیا محنت کچھ رحمت اور اس کی بیوی نے ارباب اختیار سے انصاف کی اپیل کی ہے سیشن جج کوئیٹا محمد داؤد ناصر کا دورہ کچھلاک جوڈیشنل کمپلیکس کے لیے مختص ارازی کا جائزہ لیا کوئیٹا میند شہرہ سملی کے مقام پر واقعہ زیر تعمیر تھانا سے متسل پولیس لائن اور جوڈیشنل کمپلیکس کے لیے مختص بیس اکڑ ارازی کی پیمائش کی گئی اور منصوبہ سازی کے متعلق پٹوار عملہ کے ہمراہ جائزہ اور انہیں پریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پولیس مال خانہ بندوبست آفیس بی اینڈ آر آفیس اور رہائشی کالونیک یہاں پر تعمیر زیرے گوھر ہے اس موقع پر سیشن جج کچھلاک عدالت عبدالعی جلال زئی اس اس پی کوئیٹا زہیر مدسر اس اس پی صدر شوکت محمد اور دیگر افسران نے شرکت کی نائب صدر پنجاب مسلم لیگ نون راجہ ایتیق سرور سینئر نائب صدر راولپنڈی راجہ اسامہ اشفاق سرور بانسرہ گلی محلہ میں راجہ عامل جمیل کے چچا اور کاری اکیل عباسی کے والد کی وفات پر تازیت کرتے ہوئے وہاں پر موجود ہیں ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلوچ کوم پرست کریمہ بلوچ کی مبیجنہ قتل کے خلاف بلوچستان کے شہر کوہلو میں بلوچ یکجیتی کمیٹی کی اپیل پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور ریلی نکالی گئی ہاتھوں میں پلیکارز اور بینرز اٹھائے لوگوں کی بڑی تعداد نے شہر کے مختلف سڑکوں پر مارچ کیا بعد ازان ریلی کے شرکہ نے مین بازار چورک پر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا اس موقع پر مقررین نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کریمہ بلوچ مظامت کی علامت ہیں اور اس کی سوچ ہماری رہنمائی کرتی رہے گی انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے وسائل اور جزیروں پر قبضہ کیا جا رہا ہے بلوچستان کے زلہ کوہلو میں گیس کمپنی کے نام پر کھربوں روپے کی فنڈنگ ہو رہی ہے لیکن مقامی لوگوں کو نظر انداز کر کے علا افسران اور چند بعض افراد میں بندر بانٹ کی جا رہی ہے مقررین نے کہا کہ کریمہ بلوچ کی جدو جہد بلوچستان اور بلوچوں کی سر بلندی کے لیے تھی آج انہوں نے چند لوگ انڈین ایجنٹ کہتے ہیں تو وہ کان کھول کر سن لیں کہ بلوچستان کا ہر فر جو اپنی قومی حقوق کی بات کرتا ہے کیا وہ غدار ہے ریلی اور مظاہرہ میں سیاسی کارکنوں طلبہ وکلا اور دیگر لوگوں نے شرکت کی ہری پور سے خبر ہے آپ کو بتائیں کہ ماں کی مامتہ کو سلام غریب فیملی سے ملاتے ہیں جو کہ ماں لوگوں کے گھروں میں جا کر برطن دھو کر اپنے معذور بچے کی نگہ داشت کر رہی ہے کسی قسم کی حکومت کی طرف سے کچھ بھی امداد نہیں مل رہی ایسا کہنا ہے اس ماں کا جو اس بچے کی کفالت کرے ریپورٹ فیاض خان کی دیکھتے ہیں جی میں اس وقت ہری پور کے نوائی علاقے رنگیلہ روڈ کے پاس ایک ایسی غریب بستی کے اندر موجود ہوں جو گھر دو کمروں پر مشتمل ہے اور اس گھر میں ایک دو خاندان رہتے ہیں اور ایک خاندان ایسا ہے کہ جس کی بچی بھی پہلے معذور تھی اور اب بیٹا بھی اس کا معذور ہے اور یہ والدہ اس بچے کی کسا نگہ داشت کر رہی ہے آئین سے بات کرتے ہیں جی میری اسلام علیکم اس بچے کا کیا نام ہے ارسلان جی اچھا آپ ارسلان کو کس طرح دیکھ بالا آپ کرتی ہیں کمر کچھنی ہے لوکانیا کرا کام کرنی ہے اسی منجیر بننی تک کچھنی ہے مڑی تک کھرنی ہے اچھا لوگ آئیں اردگیرد کی جو عبادی ہے اس علاقے کے لوگ آپ کی کچھ مدد وغیرہ کرتے ہیں تھوڑی بوتی کرنی ہے تھوڑی بوتی احساس پرگرام ہو بنظیر انکم سپورٹس پرگرام ہو کوئی بھی حکومت کی طرف سے پرگرام ہو اس خندان کو غریب کو آج تک کوئی چیز نہیں ملی ہم حکومت پاکستان سے اس بات کی برزور مطالبہ کرتے ہیں کہ غریب خندان کی مدد کی جائے حوامی نمائندے ہمارے ایم پی اے ہیں ہمارے ایم این ہی لوگ ہیں یہ صرف باتیں کر رہے ہیں لیکن غریب کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا روائے نیوز فیاس خان افسوسناک واقعہ ہے شجا آباد سے جہاں پر پرانے مندر کے نزدیک بارہ سالہ لڑکا کوئے میں جا گرہ ریسکیورز نے فوری کاریوائی کرتے ہوئے اسے کوئے سے زندہ باہر نکال کر سیول اسپتال منتقل کر دیا شجا آباد کا یہ واقعہ ہے جہاں پر پرانے مندر کے نزدیک بارہ سالہ لڑکا کوئے میں گر گیا کالا پول کا رہائشی فہد موٹر سائیکل چلاتے ہوئے کوئے میں گرا جس سے ریسکیورز نے فوری کاریوائی کرتے ہوئے اسے کوئے سے زندہ نکال لیا گہرائی میں گرنے سے اسے شدید چوٹے آئی ہیں بہاولپور میں پی ڈی ایم کی ریلی مریم نواز کی آمد پر یزمان حلقہ پی پی دو سو انچاس سے چودری بشارت رندھاوہ بہت بڑی ریلی کے ساتھ بہاولپور پہنچے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں جام محمد ارشد یہ چودری بشارت رندھاوہ یزمان سے حلقہ دو سو اننجا سے ان کی قیادت میں یہ ریلی آرہی ہے ریلی نہیں ہے یہ ریلہ ہے بہت بڑی تعداد میں یہاں لوگ ہیں اور جو ان کا جو جذبہ ہے وہ دیکھنے کو آرہا ہے کہ ان کا جو جذبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے چودری بشارت صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں جی چود صاحب دیکھیں جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے مل کے یہ ایک ریلی کا انعقاد ہو رہا ہے یہاں اور یہ اس ناہل کرپ اور سیلیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف لوگوں کا ایک احتجاج ہے جس میں لوگوں کا جوش و خروش آپ سامنے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ گورنمنٹ کی کوئی بھی رکافٹیں ہمیں نہیں روک سکتی اور یہ ناہل گورنمنٹ ہے یہ ایک سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جتنی وہ یہ رکافٹیں کھڑی کریں گے اتنا ہی احتجاج زور پکڑے گا اور اتنی ہی ریلی کامیاب ہوگی انشاءاللہ جی جیسے کہ چود صاحب نے کہا کہ یہ رکافٹیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور ان کا جو جوش و جذبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور یہ کہنا ہے کہ اسے ناہل ٹولے کام بھگا کریں گے آگے بڑھتے ہیں شیرگڑ کی جانب جہاں پر شیرگڑ پریس کلپ ریجسٹرڈ اور الیکٹرونک میڈیا رکین کے عزاز میں محمد احمد بھٹی کی جانب سے نئی آبادی میں زہرانہ دیا گیا ریپورٹ کریں گے رائے صدی احمد شیرگڑ پریس کلپ کی عدداروں کے عزاز میں اشائیہ کا احتمام کیا گیا صحفی محمد احمد بھٹی کی جانب سے نئی آبادی ان کی رائشگاہ پر پریس کلپ شیرگڑ کے عدداروں کے لیے پورتکلف اشائیہ کا احتمام کیا گیا اس موقع پر رائے صدی احمد ڈاکٹر محمد عبداللہ بھٹی صدر پریس کلپ میاں محمد اشرف محمد زبیر پرنس حاجی عبدالجبار بھٹی اور دیگر میبران اور عدداران نے شرکت کی اس موقع پر ڈاکٹر محمد عبداللہ بھٹی صدر پریس کلپ شیرگڑ نے کہا صحافت پیغمبرانہ پیشا ہے جس کی ادائیگی میں لا تداد مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے حقیقی مینوں میں صحافت کانٹوں کا بستر ہے الحمدللہ شیرگڑ پریس کلپ نے چوبیس برسوں میں دکھی انسانیت کی عملی خدمات اور مسائل حل کروائے ہیں خبر ہے میلسی سے جہاں پر اسسٹنٹ کمیشتر میلسی نے بل دیا کہ سبزہ زار میں لگے سہولت بازار کا اچانک دورہ کیا اس دوران انہوں نے ریٹلیس سامنے آویز آنا کرنے پر دکانداروں کی سرزنش کی اور کلرک کو اپنی ذمہ داریاں آدار نہ کرنے پر شو کاؤز نوٹیس چاری کر دیا اس موقع پر انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اشیاء فرنوشت کی قیمتوں اور کوالٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا عوام کو اشیاء ضروریہ کی سہولت کو یقینی بناتے ہوئے حکومتی احکامات پر پورا اترا جائے غفلت کے مرتقیب دکانداروں اور ریکارڈ میں سب اچھا لکھ کر خود کرنے والے ملازمین کسی ریایت کے مستحق نہیں گیس دو ووٹ لو عام آدمی اتحاد کی جانب سے محلہ صدیق نگر گلی محلوں اور مین شہراؤں پر گیس دو اور ووٹ لو کے فلیکسیز بینرز آویزہ کر دیئے گئے اہلیان محلہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر بار محلہ صدیق نگر کے ساتھ سوٹیلی ماں جیسا صلو کیا جاتا ہے مزید دیکھتے ہیں رائے صدی احمد کی اس ریپورٹ میں گیس دو ووٹ لو محلہ صدیق نگر کے باسیوں کا مدرینہ مطالبہ حال نہ ہونے پر انہوں نے مین شہراؤں اور گلی محلوں پر گیس دو ووٹ لو کے فلیکسیز بینرز آویزہ کر دیئے عام آدمی اتحاد کے سربراہ ڈکٹر زیا طیر کا کہنا ہے کہ ہر بار محلہ صدیق نگر کے باسیوں کے ساتھ سوٹیلی ماں جیسا صلو کیا جاتا ہے اگر محلہ صدیق نگر کے باسیوں کو گینس فراہم نہ کی گئی تو ہم الیکشن کا بائی کارٹ کریں گے الیکشن میں جو بھی امید مارا ہمارے محلے میں آئے گا تو اسے اپنے محلے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں کیا جاتے عام آدمی اتحاد شیرگڑ بنانے کا جو مقصد ہے محلہ صدیق نگر کی بیوہ خواتین اور یتیم بچوں کی مدد کرنا اور ان کے ذریعے معاش کا احتمام کرنا یتیم اور غریب بچوں کی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے لیے کوشش کرنا محلہ صدیق نگر کے جو لوگ اپنا علاج نہیں کروا سکتے ان کی مدد کرنا یتیم بے سہارا غریب بچیوں کی شادی کروانا یا اس کا انتظام کروانا غریب اور بے روزگار نوجوانوں کے روزگار کی کوشش کرنا اور غریب اور بے سہارا افراد کی فوتگی پر کفن دفن کا احتمام کروانا یہ ہمارے جو اتحاد ہے اس کے بنانے کے اہم مقابل خبر ہے پاک پتن سے آپ کو بتائیں کہ تبدیلی سرکار کی حکومت میں شامل خاتون رکنے اسیمبلی ساجدہ یوسف نے ہستہ بستہ گھرہ نہ اجار دیا دو بیٹیاں اور ایک بیٹا لے کر کہا جاؤں متاثرہ کوسر نوید سراپہ احتجاج ہے پاکستان تحریک انصاف کی مقصود نشست پر پاک پتن سے رکنے صوبائی اسیمبلی ساجدہ یوسف نے کوسر نوید کے خامن سے دوسری شادی کرنے کے خلاف کوسر نوید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں باپردہ خاتون اور سومسلوات کی پابند ہوں رکنے صوبائی اسیمبلی ساجدہ بری شہرت کی حامل ہے میرے شہر سے شادی کے بعد اسے مجھے اور بچوں سے ملنے تک نہیں دیتی ساجدہ یوسف نے جائداد ہتھیانے کی خاطر میرے شہر نوید سیلانی سے شادی کی اور شہر کو قید کر رکھا ہے عارف والا سے واپس آتے ہوئے ساجدہ نے میری گاڑی کے آگے گاڑی لگا کر اپنے گنڈوں کے ذریعے اسلحہ تان کر قتل کی دھمکیاں دیں مجھے اور میری بچوں کو ساجدہ کی طرف سے فان پر غلیز گالیاں اور سنگین دھمکیوں مل رہی ہیں میرا عرباب اختیار سے مطالبہ ہے کہ مجھے انصاف دلوایا جائے میلسی میں تھانا کرمپور پولیس کی جانب سے نیوئر نائٹ کے لیے شراب تیار کرنے والوں کے خلاف کریک ٹاؤن کیا گیا مختلف کاروائیوں کے دوران تین ملزمان گرفتار شراب کی چالو بھٹھی کے ساتھ ساتھ باری مقدار میں شراب برامت کی گئی تفصیلات کے مطابق تحصیل ریپورٹر شیخ کامران زین کی ریپورٹ کے مطابق ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاری احسان اللہ چوہان کی ہدایات پر ڈی ایس پی میلسی مہر و محمد وسیم سیال کی زیر نگرانی ایس ایچو تھانا کرمپور مجاہد حسین بلوچ اور اس کی ٹیم وشیر خان سب ٹی اے ایس ای ایکٹر کاشف علی کاسم نواز تاہر فرید شہباز اختر نے نیوئیر نائٹ پر کچھی شراب بنانے والوں کے خلاف کریک ٹاؤن کرتے ہوئے تین مقدمات درج کر لیے ریجسٹر کیے گئے مقدمات کو بھی آگے پہنچا دیا گیا کریک ٹاؤن کے دوران مخبر کی اطلاح پر موزہ مخبر کی اطلاح پر موزہ دھلو میں مسمی شاہد بھابا سے ایک چالو بٹھی بھما دو سو دس لیٹر شراب بیس لیٹر لہن جبکہ تاہر بھابا اور علیہ یار بھٹی سے بیس بیس لیٹر شراب دیسی برامر کر کے مقدمات درج کر دیئے گئے ہیں اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہی روائل نیوز موسیقی